موسیقی 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 کی ان سے اگلوانے کی کوشش کی کہ ایسا کیا معاملہ ہوا ایسا کیا ماجرہ ہوا کہ آپ لوگ جو گھنٹوں لائن لگا کے کتاروں میں کھڑے رہتے تھے میرے گھر کے نیچے اچانک سے آپ لوگ غائب ہو گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میین سٹریم میڈیا کو اس وقت چپی لگ چکی ہے وہ بلکل گونگا ہے اس کیس کی کوریش دکھائیں گے بڑے بڑے انویسٹیگیشن جو کرنے والے چینل سے انویسٹیگیٹنگ پروگرام سے یہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ اس وقت خاموش ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آف کیمرہ تو ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں لیکن آن کیمرہ ہم آپ کی مدد بالکل بھی نہیں کر سکتے ہم آف کیمرہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ نہ صرف اپنی بیٹی کو بازے آپ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ جو ملک کی بیٹیاں ہیں درندوں کے ہاتھ لگ جاتی ہیں اس نیٹورک کے ہاتھ لگ جاتی ہیں آپ جو ہے پاکستان کی بیٹیوں کے لیے مثال بنا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا تو سمجھ آتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں اپنی بیٹی کے لیے بھی کر رہا ہوں باقی بیٹیوں کے لیے بھی کر رہا ہوں لیکن یہ کتنی حیرت میں مجھے مقتلعہ کرتے ہیں ٹی وی پہ دکھاتے ہیں کہ بڑے بڑے انویسٹیگیٹنگ پروگرامز ہیں جو دنیا کو کچھ دکھا رہے ہیں لیکن میری بچی کے معاملے پر انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں میں کال کرتا ہوں وہ مجھ سے بات کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ کسی صورت ہم آپ کا کیس جو ہے وہ مینسٹریم میڈیا پر نہیں دکھا سکتے تو وہ کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس اگر سوشل میڈیا ہی اللہ کے بعد میرا سہارا ہے جنہوں نے اس کیس کو نہ صرف اٹھایا بلکہ میری مدد کی اور میری بچی کو بازیاب کرانے کے لیے ہر ممکن سطح پر ہر ممکن طریقے سے جو ہے میرا سہارا بنے ہوئے ہیں تو یہ بات تو بڑی عجیب سی ہے کہ مینسٹریم میڈیا سچ میں ابھی خاموش کیوں ہیں اسے چپی کیوں لگ گئی ہے ایسا کون سا معاملہ ہے ایسا کون سا گینگ ہے ایسا کون اس کی سرپرستی کر رہا ہے اس سارے معاملے کی کہ انہوں نے مینسٹریم میڈیا کو جو ہے گونگا کر دی ہے چپ کرا دی ہے دوازار کے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بتانے کی کوشش کی میں نے ان کے سامنے ثبوت بھی رکھے کہ جھوٹا نکا نامہ ہے بچی سے بھی غلط جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دلوایا جا رہا ہے یہ سب کچھ فیک ہے آپ لوگ میرا ساتھ تو دیں لیکن انہوں نے ساتھ دینے سے بنا کر دیا تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگ بار بار پوچھتے تھے کہ مینسٹریم میڈیا گونگا کیوں بنا ہوا ہے تو ان کے گونگے بننے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کی شاید سرپرستی ہے وہ اس کیس کو لے کر چلنا نہیں چاہتے وہ اس کیس کو پرسل نہیں کرنا چاہتے تو اب دعا کے والد صاحب کہتے ہیں کہ زہیر کی فیملی جو ہے اس وقت ان کو کوئی بہت پاورفل پارٹی سپورٹ کر رہی ہے اور اس حد تک سپورٹ کر رہی ہے کہ ہر جگہ پر جو ہے ہمیں کہیں نہ کہیں پروبلمز آ رہی ہیں چیزیں جو ہے ایسی فیس کرنی پڑ رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک یہ love marriage کا ماملہ ہوتا یہ بھاگ کر شادی کرنے کا ماملہ ہوتا تو اس طرح سے اتنی critical چیزیں نہ ہوتیں یہ ایک ایسا گینگ ہے جس کی جو پورے سسٹم میں اس نے اپنا پاؤں جمایا ہوا ہے اس کے ہر جگہ پہ کارندے موجود ہیں اور یہ بڑے پاورفل انداز میں جو ہے اس کیس کو فالو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے government of Pakistan کے بنائے گئے papers کو ہر حال میں accept کرے گا مجھے بہت ساتھ امید ہے انشاءاللہ تالہ کیونکہ ان کو accept کرنا پڑے گا جو ادارہ نادرہ ہے وہ government of پاکستان کا اور ادارہ نے جو ہمیں اس وقت بچی کی ایج کے لئے سرٹیفیکیٹ جو ہے ایشو کیے میں ہے اس کے مطابق بچی کی عمر چودہ سال ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان انشاءاللہ تالہ با حکم اللہ اس بات کو accept کرے گا کہ جو پاکستان کا ادارہ ہے جس نے ہمیں یہ ایشو کیا ہے ان کو ماننا ہی پڑے گا پھر جی آگے کی پلاننگ کے حوالے سے ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم مختلف جگہوں پہ جائیں گے ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم آئی کورٹ جائیں گے ہم ہر جگہ پر اپنی بچی کا کیس جو ہے لڑیں گے اگر خدا نہ کاستہ کہیں پر ہمیں کامیابی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہمیں بہت امید ہے کیونکہ ایسے بہت سارے کیسز ہیں جہاں پر مائنر بچیوں کی شادی زبردستی کروا دی گئی یا کوئی اس انداز میں کروایا گیا کہ بہت سارے کسی عدالت نے ہماری نہیں سنی تو اللہ کی عدالت ہے اللہ کی عدالت میں ہم انشاءاللہ طرح سرخ روح ہوں گے اللہ کی عدالت پہ ہم کس طرح سے اپنی بچی کا یا اور بچیوں کا جو کیس لڑ رہے ہیں کس طرح سے ہار سکتے ہیں تو ہمیں اللہ پہ بہت زیادہ امید ہے اللہ انشاءاللہ طرح ہماری بات ہمارا مان ضرور رکھے گا پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دعا زہرہ سے ملنے کی کوشش جو ہے ہم کرتے رہے ہم نے لہور جانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ہمیں بلکل نہیں پتا کہ دعا زہرہ کو اس وقت رکھا کہاں گیا ہے دعا زہرہ ہے کہاں پر وہ بلکل بھی نہیں پتا لیکن ہم نے بہت زیادہ کوشش کی کہ ہماری بچی سے ہماری ہر حال میں جو ہے وہ ملاقات ہو جائے لیکن ہماری بچی کو ہم سے نہیں ملوایا گیا تو جی بہت امپورٹنٹ ترین اب ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہی کیس انتہائی اہمیت کا حامل ہو رہا ہے سندھائی کورٹ میں دعا زہرہ کی والد کی جانب سے جو ہے آہم ترین پیٹیشن دائر کی گئی ہے اور اس میں اتنی امپورٹنٹ اور ویلڈ پوائنٹس اٹھائیں ہیں کہ یقین مانیں کہ دل خوش ہو گیا اور انشاءاللہ یہی لگ رہا ہے کہ اب دعا زہرہ بہت جلد جو ہے کراچی پہنچ جائے گی اپنے والدین کے پاس اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتی چلوں کہ جوڈیشنل میجیسٹریٹ شرکی کراچی ہیں ان کے عدالت میں بھی تفتیشی آفیسر نے اس کیس کا عبوری چالان جو ہے وہ جمع کرا دی انشاءاللہ پندرہ دن کے اندر باقاعدہ مکمل طور پر چالان جو ہے وہ بھی جمع کرا دیا جائے گا اور پولیس نے جو اس وقت کام کی ہے یقین مانے دل خوش کر دی ہے اب پولیس پر پریشر کہہ دیں میڈیا کا جو سوشل میڈیا پر پریشر اس وقت ہے پولیس کی کارکندگی پر سوال اٹھایا جا رہا ہے آئی او کے خلاف جو ہے بہت ساری چیزیں بتائی گئی تھیں سیدھائی کوٹمنٹ کے خلاف یہ باتیں کی گئی تھیں کہ انہیں صحیح سے کہ اس کو دیکھا نہیں تو اب جو عبوری چالان پیش کیا گیا ہے اس میں انتہا درجے کا اچھا چالان بنایا گیا ہے اس میں یہ بات پروف کر دی ہے کہ بچی چودہ سال کی ہے پولیس اس بات کو مانتی ہے بچی مائنر ہے اور جو ہے بچی کو غلط انداز میں لے کے جایا گیا اس کا نکا نہیں ہے تو نکا نہیں ہوا شادی نہیں ہوئی تو اب دیکھتے ہیں کہ لیٹس چیزیں کیا آتی ہیں اس کیس میں یقین مانیں کہ ہم سب مل کر صرف دعا نہیں کرنا چاہتے کہ دعا زارہ جو ہے وہ گھر واپس آئے ہم لوگ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ دعا زارہ جو ہے وہ نہ صرف اس گینگ یہ جو گندے لوگ ہیں جس طرح سے معصوم بچیوں کو ورگلاتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کو جو ہے بدزن کرتے ہیں فیملی سے نہ صرف دعا واپس آئے بلکہ اس گینگ کو پکڑا جائے کس طرح سے پاکستان میں غیر قانونی طور پر کام کر رہے ہیں پاکستان کی بچیوں کو پاکستان سے باہر بھیجتے ہیں مل کر دعا کر دیں گے کہ ہم دعا کو اور دعا جیسی بہت ساری بچیوں کو بچائیں اور جلد از جلد جو ہے دوہزارہ اپنی فیملی کے پاس کراچی واپس آجائے آمین سو مامین امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں